بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب سے سنم جوید کی رہائی ہوئی اس وقت سے لے کر یہ بات بار بار کی جا رہی تھی کہ آلیہ حمزہ کا کیا ہوگا سنم جوید کو رہا کر دیا گیا آلیہ حمزہ کو کیوں رہائی نہیں مل رہی یہ سوال پوچھا جا رہا تھا اب جناب اس حوالے سے بھی بڑی خبر سامنے آ گئی ہے لہور ہائی کورٹ سے حکم آ گیا ہے کہ آلیہ حمزہ صاحبہ کو بھی رہا کیا جائے نہ صرف یہ بلکہ لہور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے روک دیا ہے کوئی بھی ایجنسی کوئی بھی ایجنسی آلیہ حمزہ صاحبہ کو اب گرفتار نہیں کر سکتی عدالت کی اجازت کے بغیر انتیس اگست تک کوئی بھی ایجنسی یہ نہیں کہ جی اب نیب ایف آئیے پولیس فلان کی پولیس آگی ہے فلان کی آگئے جی اب وہ بلوچستان کی آگئی ہے جس طرح ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اگلے سے اگلے مقدمے میں گرفتار کیا جائے اچھا یہ جو کہانی ہے نا اگلے مقدمے میں گرفتار رہائی کے بعد اگلے مقدمے میں گرفتار اس پر تو آپ اندازہ لگائے ہیں کہ آج حیران کون طور پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جاگ گئے ہیں عامر فاروق صاحب نے بڑے ریمارکس دے دیئے اس بارے میں اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کا کیس ہے اس بارے میں اس پر بھی آتے ہیں اور پھر روف حسن صاحب کی رہائی اس پر بھی بات کریں گے تو آلیہ حمزہ صاحبہ کو جس طرح گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ان کو جس مقدمے میں بھی رہائی ملتی تھی زمانت ہوتی تھی اگلے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا ابھی وہ جیل سے باہر بھی نہیں آ سکتی تھی یہ ہوا ابھی دوبارہ ریسنٹ یہ ہوا اور یہی کچھ سلم جعوید کے ساتھ ہو رہا تھا ان کے بھی چھوٹے بچے ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ کے بچے ہیں وہ بھی پریشان اتنا عرصہ اتنے مہینے اپنی ماں کے بغیر وہ بچے گزار رہے ہیں بچیاں گزار رہی ہیں وہ پریشان ہیں لیکن ہمارے اداروں کو پولیس کو جس کو بھی ڈیوٹی دی ہوئی ہے وہ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے اب ہوا یہ کہ عدالت میں یہ بات بتائی گئی آلیہ حمزہ صاحبہ وکیل کی طرف سے کہ ہر کیس میں زمانت پر ہیں اب ان کی حفاظتی زمانت بھی منظور کی جائے یہاں تو زمانت ملتی ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگلے کیس میں گرفتار کر لیے جاتا ہے اب جب تک حفاظتی زمانت نہیں ہوتی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ مزاق من چکا ہے یہاں پر قوانین کا اور عدالتوں کا اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو وفاقی حکومت اس وقت یہ کام کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کیا ہے جو بھی حکم دے گی ہم اس کے خلاف چلیں گے تو یہی عدالتوں کو بھی سمجھنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ ان کی وقت ختم ہو جائے گی اور پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے ججز کو روتے دیکھا ہے عدالت میں کہ ہم کیا کریں ہم آپ کو کوئی رہائی بھی دیں گے تو فیصلہ تو ماننا نہیں ہے آپ جا کے پر اس کو انفلسی کر دیں یہ تو ہوتا رہا ہے اس ملک میں تو اب عدالتوں کو بھی بتایا کہ پھر ان کو تعلی لگ جائے گئے ان کی کوئی حیثیت کسی جج کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی تو سپریم کورٹ کے ججز کا بھی اب امتحان شروع ہو چکا ہے اور درخواست چلے گی ہے تحریک انصاف کی طرف سے سلمان علاجہ صاحب پھر درخواست لے گئے ہیں کہ یہ جو الیکشن ترمیمی بل آیا ہے جس میں جناب مقصوص نشست تحریک انصاف کو نہ ملیں یہ بدنیتی کی گئی ہے تو اب سپریم کورٹ کے حکامات کو روکنے کی کوشش ہے فیصلہ کو روکنے کی کوشش ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی آ گیا ہے نظر سانی کے لیے اب پیپلز پارٹی اور نونلی کے بعد ادمیہ نواز چیف جس طرح گئے اور اس کے لیے بڑے بے چین ہوئے جناب چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے کہا ہم فوراں نظر سانی لگانی چاہیے تو اب الیکشن کمیشن بھی آ گیا ہے تو یہ سب طریقہ باردات ہے کہ جی اوہو پندرہ دن کا آپ نے کیوں کہہ دیا کہ جی بخصوص نشستوں کا حق طریق انصاف کا ہے ان کو دی جائیں بندرہ دن کے اندر دی جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے بس اور باتیں تو وہ کیسز اب الگ چل رہے ہیں الیکشن کمیشن بھی پہنچ گیا ہے طریق انصاف بھی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے لیکن ابھی یہ ضرور ہے کہ آلیہ حمزہ کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گزار سکیں گے اور لگتا ہے کہ اب جتنے بھی کیسز ہیں اب وہ اختتام کی طرف ہیں جو جبر فرستائیت کا دور تھا وہ آج سے استہ اب ختم ہو رہا ہے اور اگر حکومت اس کو مزید چلانا چاہتی ہے تو شوق سے چلائے کیونکہ یہی کام شیخ حسینہ واجد نے بھی کیا تھا اور انہوں نے بھی اسی طرح سے ٹربنلز بنا کے اپنے مخالفین کو سزائیں دے دے کر دے دے کر دے دے کر سارے داروں میں اپنے بندے بٹھا کر دیکھ لیا تھا ابھی شکر کریں کہ پاکستان میں لوگوں کو امید ہے عدالتوں سے جس طرح یہ آلیہ حمزہ کی رہائی ہوئی ہے جس طرح عدسلم جعوید کی رہائی ہوئی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اب عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ اچھا منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں تو وہ بھی اس طرف چل رہی ہیں کہ اب چیف جسس منصور علی شاہ ہوں گے پہلے قاضی فائصہ صاحب تھے ان کو بھی نظر آتا تھا کہ ان کی کیا سوچ ہے تو اب منصور علی شاہ صاحب کی سوچ ہے کہ آئین لوگ قانون کے مطابق چلا جائے یہ انسانی حقوقی پامیالیاں ختم ہوں تو لگتا ہے کہ وہی ججز جو پہلے اس طرح کے کیسز میں زمانتیں نہیں دے رہے تھے اب ان کو بھی خیال آگیا کہ کیا کرنا ہے روح حسن کا دیکھ لیجئے انصداد دشتگردی کی عدالت سے ان کو بھی زمانت مری کافی کمزور وہ نظر آ رہے تھے رات گئے ان کو زمانت مری ہے اور جس طرح کا مذہب کا خیس کیس بنایا گیا تھا کہ بارودی مواد اور ٹی ٹی پی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے اور اس کے ساتھ وہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں کہ بارود کس طرح خرید رہے ہیں اور سارے کام کرتے رہے ہیں آپ اندازہ لگائی یہ مقدمہ بنایا گیا تھا اور یہ کہ ان کی گرفتاری کے بعد یہ مقدمہ سامنے آیا ہے کسی طرح سے کسی کیس میں نامزد نہیں تھے ناملوم کیسز ہوتے ہیں اس میں کہ جی اوہو ایک ایف آئی آر ہے اس میں ناملوم افراد ہیں اس میں ہم نے روح حسن کو گرفتار کرنا ہے یہ ہوا ہے آپ یقین جانی ہیں یہ کیس تھا جس میں ان کی بھی رہائی ہو گئی اب آلیہ حمزہ صاحبہ کا میں نے آپ سرس کر دیا ہاں اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جس سے سامنے فاروق صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہی کیس میں آپ بار بار کیسے گرفتار کر سکتے ہیں جنوری سے اگر گرفتار ہیں اور عمران خان صاحب کے اہلیہ تو یہ اب وہی مقدمات ناملوم ایک مقدمات میں اب گرفتاری کیسے ڈالی جارہی ہے اور کئی مقدمات نہیں بنای جاتے ہیں تو ایک ہی مقدمے میں بار بار آپ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں ایک گرفتاری آپ نے کر لی آپ نے تفتیش کرنی ہے وہ پہلی جیل میں وہاں پر کر لیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ مزاق پڑایا جا رہا ہے اب اس سے پہلے یہ جرت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق میں ہوں جنگری صاحب نے جو اس کا خمیازہ بھی بگت رہے ہیں ان کے خلاف بھی ان کو آ رہی ہیں اور یہ وہ ڈگری یا شگری یا نکالو ان کی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک شخص اگر کسی ایک کیسے میں گرفتار ہو گیا ہے کسی ایک جہاں پر پورے ملک میں اس کی گرفتاری تصور ہو گئی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں گرفتار ہوا ہے پھر اس کے بعد جناب اس کو کراچی لے جاؤ اب بلوچستان کے کسی شہر لے جاؤ اب جناب پنجاب پورا گھماؤ ایک ایک شہر ایک ایک زلہ گھماؤ پھر آپ اس کو خیابت پختونخواہ میں قدمے کروا دیں پھر آپ ازاد کشمین میں کروا دیں گلگل بلوچستان میں کروا دیں ہر علاقہ آپ اس کو پھروا دیں وہی کیس ہے تو یہ ایک مزاق ہے قانون کا اور انسانی فقوق کے بھی اقلاع برزی ہے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اب کم از کم یہ نظر آتا ہے کہ علیہ حمزہ صاحبہ کے معاملے میں کم از کم یہ اب استحصال یہ انشاءاللہ ختم ہوگا اور اگر کسی نے کچھ جرم کیا ہے تو اس میں آپ کیس چلائیں اور سزا دیں یہ تو مزاق منا ہوئے یہ ایک کے بعد اگلا اس کے بعد اگلا اس کے بعد اگلا پوری دنیا دیکھ رہی ہیں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اقوام متحدہ تک یہ رپورٹ آ چکی ہے اب رعو فسن صاحب کی رہائی کے بعد اب لگتا ہے کہ یہ جو رہائیوں کا عمل ہے یہ تیز ہو گیا کارکن تو پہلے ہی زیادہ تر شاید ہی کو کارکن اب رہ گئے ہوں چند ایک یقیناً ابھی بھی گرفتار ہیں کچھ اور کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی کا سوشل میڈیا سے تعلق اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن اب رہائیوں کی طرف چیزیں آ رہی ہیں اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں ان کو پہلی دفعہ شوقت خانم لے جایا گیا کم از کم پھر اسی طرح ابھی بھی بیمار ہیں سابق گورنر عمر صرف راز چیما وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بازو کا آپریشن ہونا ہے وہ نہیں کروانے دیا جا رہا اسی طرح گرفتار ہیں لیکن اب زیادہ تر لوگوں کی رہائی ہو چکی ہے نئے کیسز جو بند رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہیں ان میں نسبتاً جلدی اب رہائیاں ہو رہی ہیں یہ بھی بڑی واضح بات ہے اور زیادہ تر کارکن رہا ہو چکے ہیں عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو خاص طور پر خواتین کو رہا کیا جائے تو چیزیں اس طرف جا رہی ہیں اب اگلا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یا اگلی جنگ ہے وہ اب مخصوص نشستوں کی ہے حکومت نے پوری کوشش کی ہے کر رہی ہے کہ کسی طرح سے مخصوص نشستیں نہ ملیں طریقہ انصافوں میں دو تحقیق سرط مل جائے کیونکہ اس کے لئے انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ یا تو ہم قاضی فائصہ صاحب کو ایکسٹنشن دیں گے اگر یہ ممکن نہیں ہوتا کسی وجہ سے تو پھر ایک اور کام ہے پلان بی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا مسکم چیف جسٹس نہ بنے کیونکہ ان کو کوئی بھی جو آئین کے ساتھ ڈٹ جائے انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہو جائے انصاف پر کھڑا ہو جائے وہ جج سوٹ نہیں کرتا جو جج فون نہیں اٹھاتا جو جج فون کے مطابق فیصلے نہیں دیتا یہ ماضی ہے میں فیکس بیان کر رہا ہوں آپ کو یہ نون لی کا ہے ماضی فون کر کر کہ یہ فیصلہ ایسے آنا ہے ایسے آنا ہے ایسے آنا ہے تو وہ جج جب تک نہیں لگتے تو چین نہیں آتا لہٰذا اس کے بعد پلان بی یہ ہے کہ تین ججز میں سے سینئر موس میں سے ہم کسی اور جج کو سیلیکٹ کریں گے اور اس میں آپ یہ یقین کر لیجئے کہ اس میں نہ تو منصور علی شاہ صاحب ہوں گے نہ ہی منی بختر تو یہ پلان بی ہے ان کا اور پھر پلان سی بھی انہوں نے بڑے بنائے ہوئے ہیں اور وہ ہے کہ ہم کوئی سیٹ اپ اور لے آئیں گے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ نگران سیٹ اپ کچھ ایسا آ جائے ہم جائیں لیکن عمران نہ آئے یہ سارے ایکسپیرمنٹ انہوں نے سوچے ہوئے ہیں لیکن پچھلے سوہ دو سال سے انہوں نے بہت سے تجربے کیا ہیں اور ہر دفعہ موں کی کھائی ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں اس تجربے میں یہ کیا حاصل کرتے ہیں لیکن ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے انجل میں اس لیے تو ان لوگوں نے اگر رخ کر لیا تو پھر کیا بنے گا ابھی تو جماعت اسلامی کے چند لوگ ہیں وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہیں اور آخر کاروں نے جب یہ کہا کہ دھرنا مارچ ہوگا تو ساتھ ہی جناب تیسرا دور شروع کر دیا گیا مذاکرات کا وہاں گھٹنے ٹکے گئے تو اسی طرح اگر تحریک انصاف زور پگڑتی ہے اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں جس طرح بھی پھر خبر آ رہی ہے کہ بجلی مزید مہنگی کرنے کی اب تیاری ہے تو سوچئے کہ لوگ پھر کیا کریں گے بنگلہ دیش میں مالی حالات پاکستان سے بہت 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 بہتر تھے وہاں لوگوں کو ازادی کا مسئلہ تھا جبر رفستائیت تھی گھٹن تھی اور وہاں عدالتوں کا بھی یہ تھا کہ اپنی مرضی کے بنا کر سزائیں دے رہے ہیں بلکل ان کو چندیا گیا تھا اپوزیشن کے دیوار سے ابھی تو یہ پتہ لگا ہے شیخ حسینہ واجد کی بیرون ملک جائدادیں نکل آئی ہیں شیخ حسینہ کی جائدادیں بیرون ملک نکل آئی ہیں یہاں تو شریف خاندال زرداری خاندان کا یہی لگتا ہے ان کی بھی جائدادیں پہلے ہی پتا ہے بیرون ملک ہیں لیکن ابھی برطانی اور امریکہ نے بھی ان کو پناہ دینے سے فلحال انکار کر دیا ہے شیخ حسینہ کو لیکن یہاں ہمارے قبرانوں کا یہ ضرور کام ہے کہ انہوں نے پہلے ہی اپنے بچوں کے لیے نیشنالٹیز لے رکھی ہیں تاکہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو بھی تو تاریخ فضل چودری صاحب نے بھی کہا ہے کہ میاں نواز شریف کے باہر جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے تو ابھی تک ان کو یہ سہولت محصر ہے تو اس پر وہ خوش ہیں اب بنگلالدش میں تو یہ حل ہویا ہے کہ وزراء بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی مرضی چلانی ہے اپنے اقتدار کو اطول دینا ہے اور وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم بنی تھی یہاں پر بھی چوتھی دفعہ نونلی کو اقتدار ملا ہے تین دفعہ تو نواز شریف وزیراعظم رہے تھے اب دوسری باری شباز شریف نے بھی لے لی ہے تو یہ ان کے بھی یہ پیپلز پارٹی اور نونلی کی نورہ کشتی کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری چوتھی باری ان کی بھی آئی گئی ہے یہ طرح سے کیونکہ دوزار آٹھ سے تیرہ تک بھی ہم نے یہی دیکھا تھا پھر تیرہ سے اٹھارہ تک بھی نورہ کشتی چلتی رہی تھی اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم بان پی ڈی ایم ٹو بھی چاہ دی رہا ہے اللہ حافظ